السلام علیکم تو جناب آج ہم لے کر آئے ہیں ایک اور نئی اور مزیدار قسم کی ریسپی جس کا نام ہے ڈھاکا چکن اور یہ میرے بیٹے کو بہت پسند ہے اس لئے میں اس کیلئے خاص طور پر پڑھا رہا ہوں تو یہ جناب جو چیزیں جو یوز ہوں گی وہ سب سے پہلے تو آپ کو نظر آرہا ہوگا یہ چکن بونلیس میں نے یہ حاف کی جی لیا ہے اس کی میں نے اس طرح سٹریپس کاٹ لیا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے یہ لے لینا اس کے بعد ہم اس کے بیچ میں جناب دو انڈے جو ہیں وہ ڈال دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحطیم اور اس کے بعد ہم دو انڈے اس کے بیچ میں ڈال دیں گے ٹھیک ہے یہ دو انڈے ہم نے ڈال دی ہے ساتھ میں ہم ڈالیں گے جناب گارلک کا پیسٹ یا میں نے اس کو گریٹ کر دیا تھا تقریبا ہمیں گارلک چاہیے جناب ون ٹی سپون کے قریب ٹھیک ہے تو یہ میں نے گریٹ کر کے رکھا ہوا تھا یہ میں ون ٹی سپون کے قریب یہ گارلک ڈال رہی ہوں یہ ڈالنے کے بعد ساتھ میں ہی ہمیں جناب چاہیے لیمن جوس چاہیے ہمیں تقریبا دو ٹی بل سپون تو یہ بھی میں نے اس میں ایڈ کر دیا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم یہ ڈالنے کے بعد جناب ہمیں چاہیے جو خاص ہماری انگریڈینٹ ہوتا ہے ڈھاکا چکن کا تل چاہیے تو یہ ہم ون فورٹ کپ اس میں ایڈ کر دیتے ہیں یہ بھی ہم نے ایڈ کر لی ہے ٹھیک ہے یہ ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کے بیچ میں جناب ڈالیں گے چکن پاوڈر اچھا وہ آرام سے مل جاتا ہے کنور کا انسٹنٹ یفنی والا جو ساشے مل جاتے ہیں تو چکن پاوڈر ہی ہوتا ہے وہ تو میں یہ دو ساشے اس میں ڈال رہی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ساشے ڈال ہے اور یہ دو ساشے ٹھیک ہے میں نے دو ساشے پورے اس میں ڈال دی ہیں یہ ڈالنے کے بعد جناب اس کے بیچ میں اب ہم جو مثالیں صرف جس ڈالیں گے پوٹی ہوئی جو دھڑا میرچوتی ہے وہ ہم ڈالیں گے ٹو ٹی سپون کے قریبے ٹھیک ہے یہ میں نے دوسرے پورے سی کم ہوگی تھی میں ڈال دی ہوں یہ ٹو ٹی سپون ہم نے ڈال دی ساتھوے جناب ہم سالٹ ڈالیں گے ہم ون ٹی سپون کے قریبے آپ کی اپنی ریکارمنٹ آپ کو جتنا سالٹ پسند ہے میں ون ٹی سپون ڈال دی ہوں ٹھیک ہے یہ ڈال کے اس کے بیچ میں جناب ہم نے ڈالنا ہے اپنا کون فلاور کون فلاور ڈالنا ہے ہم نے ون کا ان سب کو آپ جو ساری چیزیں ڈال رہی تھی ہم اچھے سے مکس کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن رخم یہ مکس ہوتا جا رہا ہے جناب یہ دیکھیں اس کا کلر آپ کو پتہ ہے پھر ڈھاکا چکن ہو اور اس کا کلر پیارا سانا نظر آئے اور یہ دیکھیں بلکل ایسے جیسے پیل پیل لگ رہا ہے اس کے بیچ میں ہم جو ہے یلو کلر کا فوڈ کلر تھوڑا سا ایڈ کر دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن رخم تقریبا دو چھٹکیاں ڈال دیں یہ دیکھیں اس کا کلر بھی آ جائے گا بڑا خوبصورت سا بتا دوں جب میں نے چکن کوئی سٹرپس خود میں نے کٹی ہے میں بچر سے نہیں کٹوا کے لاتی میں نے خود کٹی ہے تو میں نے اس کو جناب پہلے پانی کے بیچ میں 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 نے ایک ٹیبل سپون کے قریب سرکا اور ہاف ٹی سپون کے قریب نمک اور جناب اس کے بیچ میں 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 نے تھوڑا سالسن پاودر جیسے ون پھوٹی سپون وہ ڈال کے تو اس کو رکھ دیا تھا پھر اس کے بعد میں نے واش کر کے تو میں نے پورا ہی چسٹ پیس لیا تھا نا تو ہاف چسٹ پیس پھر میں نے اس کو ہاف سے تھوڑا سا زیادہ کٹ کر کے تو میں نے اس کی سٹرپس کٹی ہے تو یہ دیکھیں یہ اب ہمارا میرینیٹ ہو گیا الحمدللہ سے تو اب ہم اس کو رکھ دیتے ہیں تقریباً دو سے تین ٹھنٹے کے لیے فریج میں رکھیں آج کل موسم ٹھنڈ ہے باہر رکھتے ہیں آپ کی مرضی ورنہ فریج میں رکھتے تو زیادہ بیسٹ ہوگا اور پھر میں آپ کو اس کو فرائے کر کے دکھاؤں گا اچھے سے گرم ہوا ہے یا نہیں تو اب ہم اپنا جو چکن ہے اس کو ہم ڈالتے ہیں بیچ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ 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 محمد الرسول اللہ اپنا ڈھاکا چکن ہم جو ہے فرائے کرنا شروع کرتے ہیں جناب یہ ہم نے اچھے سے اس کو فرائے کرنا ہے سارا آہستہ اس کے بیچ میں ہم نے ایڈ کرنا ہے ٹھیک ہے یہ ہمارا مرم سے ڈالتے جائیں گے فلیم ہم نے میڈیم رکھ کی ہوئی ہے ہم نے ہائے نہیں کیا کیونکہ یہ صرف بونلس چکن ہے اگر ہڈی والا ہوتا تو ہمیں زیادہ ٹائم لگتا ہے ہم تھوڑا سا اور سلوٹ فلیم کرتے ہیں ابھی میں نے میڈیم فلیم پر رکھتے ہوئی ہے تاکہ چکن بس جلدی سے یہ کوک ہو جائے تو الحمدللہ سے اسی طرح ہمارا یہ سارا ڈھاکا چکن ہم اس کو اپنا فرائے کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اچھے سے ہو رہا ہے اس کا شکل دیکھیں اس کا کلر تھوڑا سا جیسے یہ گولڈن کھانا ہلکا سا اور جو ہے نا گولڈن تچ آئے گا جب فرائے کر رہے ہوں گے ہم نے اسی لئے ایڈ کی ہے ورنہ اگر نہ ایڈ کریں تو بھی آپ کی مرضی ہے جیسے وہ چکن تھوڑا سا ڈارک براؤن ہوتا ہے تو میں نے کہا تھوڑا سا لک دیتے تھوڑا سا اس میں ہم کلر ڈالتے تو بڑا پیارا سا لگے گا تو جناب یہ دیکھیں ہمارا ڈاکہ چکن بس جسٹ ریڈی ہونے والا ہے الحمدللہ الحمدللہ یہ دیکھیں چکن الحمدللہ سے ریڈی ہے اور آپ اس کی دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ سبحان ہے اندر سے دیکھیں کتنا ٹینڈر ہے اور واہر سے کرسپی ہے تو آپ بھی بنائیے اور دعاوں میں یا دیکھیں موسیقا موسیقا موسیقا